تو دوستو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دو جا دس میں آئی سپینش مووی جولیاس آئیس کو اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 6.7 out of 10 جو کی صحیح ہے اس مووی سے لیٹڈ ساری باتیں میں ویڈیو کے انڈ میں کروں گا تو ویڈیو کو آخری تک جرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے لاگ کلر سے لکھے سبسکرائب کو دبا کر گری کر دیں اس سے آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھ پائیں گے تو مووی کی شروعات میں ہمیں ایک جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر کافی تیج بارش ہو رہی ہوتی ہے پھر وہی سینے گھر میں شفٹ ہو کر ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سارا ہوتا ہے وہ کافی زیادہ پریشان نظر آتی ہے وہ کسی کو میوزک بند کرنے کو کہتی ہے بٹ اس انسان کو ہمیں دکھایا نہیں جاتا تو اسے ہم شیڈو نام دے دیتے ہیں وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے بیسمنٹ کی طرف بڑھنے لگتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ سارا دیکھ نہیں سکتی وہ اس بیسمنٹ میں کسی ریزن کی وجہ سے سوسائیڈ کرنے گئی ہوتی ہے بٹ اسے پھر سے وہی شیڈو دکھائی پڑتی ہے تو وہ اس کے سامنے سوسائیڈ نہیں کرنا چاہتی اسی لئے وہ فانسی کے فندے کو گلے سے نکالنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ شیڈو آگے آ کر سارا کے پیروں کے نیچے سے سٹول کو لات مار دیتی ہے جس سے کہ سارا رسی سے لٹک جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے سارا کے مر جانے کے بعد وہی شیڈو اس کی لٹکی ہوئی باڈی کی فوٹو لینے لگتا ہے اور وہاں تیج بارش ہونے کی وجہ سے لائٹ چلی جاتی ہے تب ہی سین شفٹ ہو کر سارا کی بہن جولیا کو دکھاتا ہے اس کو بھی اپنے گلے میں گھٹن سی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس سے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی بہن سارا کے ساتھ کچھ انہونی ہو رہی ہے اسے ایسے ہی ہمیشہ سے ہی ریلائز ہو جاتا تھا جب بھی سارا مسیبت میں ہوتی تھی کیونکہ وہ دونوں ٹوین سسٹر تھی وہ اپنے ہزبین آئزاک کے ساتھ اس کے گھر پہنچتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ سارا مر چکی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ سارا اور جولیا دونوں کو ہی ڈی جنریٹیو ڈیزیز تھی جس میں کہ ان کی دیکھنے کی پاور دھیرے دھیرے جا رہی تھی سارا کے ساتھ ایسا بہت جلدی ہو گیا تھا اور وہ پوری طرح سے بلائنڈ ہو گئی تھی بڑ جولیا ابھی بھی تھوڑا بہت دیکھ سکتی تھی جولیا پولیس کو بتاتی ہے کہ سارا ڈپریس نہیں تھی بلکہ اسے تو ایک آئی ڈونر بھی مل گیا تھا جس سے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہونے والی تھی بڑ پولیس کا ماننا تھا کہ سارا کو آئی ڈونر نہ ملنے کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پانے کی وجہ سے تنگ آ کر اس نے سوسائٹ کر لیا بڑ جولیا یہ ماننے کو تیان نہیں تھی جولیا کی بھی آئی سائٹ دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی وہ جب بھی سٹریس ہوتی یا اسے کوئی شوق لگتا تب ہی اس کی آئی سائٹ کم ہو جاتی تھی اسی لئے اس کا پتی اسے کسی بھی سٹریس فول سچویشن سے اسے دور رکھتا تھا اور جولیا کو اندھیرے میں کافی کم ہی دکھائی دیتا تھا جولیا وہاں اس کی فوٹوز دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں کٹی ہوئی بھجلی واپس آ جاتی ہے اور وہی گانا بجنے لگتا ہے جو سارا نے شیڈو سے بند کرنے کو کہا تھا وہ آئی سائٹ سے کہتی ہے کہ اسے یہ گانا بلکل بھی نہیں پسند تھا تو مرنے سے پہلے وہ یہ گانا کیوں سنے گی اس کا مطلب اس کے علاوہ جرور کوئی اور بھی اس ٹائم موجود تھا وہ لوگ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں تب ہی پھر سے لائٹ چلی جاتی ہے آئی سائٹ چیک کرنے کے لیے باہر جاتا ہے تب ہی جولیا کو بھی اسی شیڈو کی پریزنس فیل ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اس کے بعد فیونرل کا دن آ جاتا ہے جولیا سارا کی گریف کے سامنے رو رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے کندے پر ایک دلاسہ دینے کے لیے ہاتھ آتا ہے جولیا کو لگتا ہے کہ وہ آئی سائٹ ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ آئی سائٹ اس کے سامنے ہوتا ہے تب وہ ترن پیچھے مڑتی ہے تب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اس انسیڈنس سے وہ اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے جولیا جب سارا کی گریف کے پاس تھی تو وہ کسی کو معاف کرنے کی بات کر رہی ہوتی ہے اب وہ کس کو معافی دے رہی تھی یہ ہم کو آگے ہی پتا چلے گا اس کے بعد جولیا پولیس والے سے ملتی ہے اسے گانے کے بارے میں بتاتی ہے بٹ وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے جس سے ثابت ہو کہ وہ سوسائٹ نہیں تھا وہ جولیا سے کہتا ہے کہ اگر اسے اور جانکاری چاہیے تو وہ سارا کی نیبر سول ڈیٹ سے مل سکتی ہے اب وہ اس کے نیبر سول ڈیٹ سے ملتی ہے جو کہ وہ بھی بلائنڈ ہوتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ سارا نے ایک بلائنڈ سینٹر جوائن کیا تھا اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے اور وہیں اس کے نئے فرنڈز بن گئے تھے تو اس نے میرے یہاں آنا بن کر دیا تھا اب جولیا وہیں بلائنڈ سینٹر پہنچ جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ سارا کا ایک بلائنڈ بھی تھا جس کے ساتھ وہ انٹی میٹ ہونے کے لیے ایک ہوتل بیلا وستہ بھی جایا کرتے تھے تب ہی وہاں لڑکی بولتی ہے کہ تمہارے ساتھ اور کون آیا ہوا ہے جولیا کہتی ہے کہ وہ اکیلے ہی آئی ہوئی ہے بٹ وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے پیچھے اور کوئی بھی ہے تب ہی جولیا شیڈو کا پیچھا کرتی ہے بٹ وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب اس سٹریس کی وجہ سے جولیا کا وزن تھوڑا اور کم ہو جاتا ہے وہ گھر آتی ہے تو آئیزائک اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں تھی تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ تب سے سول ڈیٹ کے یہاں ہی تھی بٹ آئیزائک کہتا ہے کہ اس نے پتا کیا تو تم وہاں سے ایک گھنٹے پہلے ہی نکل گئی تھی تب جولیا آئیزائک کو بتاتی ہے کہ وہ بلائنڈ سنٹر گئی تھی جہاں اسے پتا چلا ہے کہ سارا کا ایک بوائی فرن بھی تھا اور میرے اوپر کوئی نظر بھی رکھ رہا ہے یہ زنکر آئیزائک جولیا کو لے کر پریشان ہو جاتا ہے اور اسے واپس گھر چلنے کو کہتا ہے تب جولیا کہتی ہے کہ گھر نہیں کہیں اور چلتے ہیں اور ساتھ میں ٹائم بتاتے ہیں تو جولیا اسی ہوتل بیلویسٹا میں لے جاتی ہے جہاں سارا اپنے بوائی فرن کے ساتھ جایا کرتی تھی وہ وہاں کے اسطاف سے سارا کے بارے میں پوستاج کرنے لگتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ سب نے سارا کو تو دیکھا ہے پر اس کے بوائی فرن کو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا بیٹر اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب سارا یہاں پر آئی تھی تب اس کے آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی جس کا مطلب تھا کہ سارا کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا یہی بات وہ آئیزائک کو بتاتی ہے تو آئیزائک یہاں پر ایک طرح ریویل کرتا ہے کہ سارا کا آپریشن تو ہوا تھا لیکن وہ سیکسس فول نہیں ہو پایا تھا اسی لئے سارا نے سوسائٹ کر لیا اب یہ شاکنگ نیوز سن کر جولیا کا اور بھی وزن کم ہو جاتا ہے اب اگلے دن جولیا کو ہوتل کا ایک ورکر ملتا ہے جو کی عمر میں کافی بڑا ہوتا ہے وہ جولیا کو ایک چاہبی دیتا ہے جو کی اسے سارا کے روم سے ملی تھی جولیا اسے سارا کے ساتھ آئے کسی لڑکے کے بارے میں پوچھتی ہے تب ورکر بتاتا ہے کہ وہ ایک انوزبل مین ہے وہ شیڈو میں ہی رہتا ہے کیونکہ دنیا اسے ہمیشہ نکارتی رہتی ہے اسے نہیں پہچانتی اسی لئے وہ اندھیرے میں گم رہتا ہے لیکن تمہیں اسے سعودان رہنا ہوگا کیونکہ جو شیڈو میں رہتا ہے وہ بہت گستے والا اور کافی قطرناک بن جاتا ہے میں اسے اسی لئے دیکھ پایا کیونکہ دنیا کی نظر میں میں بھی انوزبل ہوں مجھے بھی اتنے سالوں سے کوئی بھی نہیں پہچان پایا ہے وہ بتاتا ہے کہ پارکنگ ایریا میں ایک سیکیورٹی کیمرہ لگا ہے جو کی ہر ٹائم آن رہتا ہے تو شاید اس کا فیز اس میں دکھا ہوگا اب جولیا آئیزائک کو لے کر وہاں پر جاتی ہے پر آئیزائک اسے کار میں ہی رہنے کو کہتا ہے اور خود چلا جاتا ہے اس کے کافی دیر تک نہ آنے پر جولیا سیکیورٹی روم میں جاتی ہے اور اس آدمی سے آئیزائک کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں ایک آدمی آیا تھا اور پیسے دیکھ کر فوٹیجز لے کر وہاں سے چلا گیا وہ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ کس جیریکشن میں گیا ہے تو وہ آدمی سی سی ٹی وی میں چیک کرنے کو بولتا ہے پر تب ہی سارے سی سی ٹی وی کیمرہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہ وہاں جا کر دیکھتا ہے تو کسی نے سارے وائرز کاٹ دیے ہوتے ہیں تب ہی اچانک سے وہاں لائٹ چلی جاتی ہے اور جب لائٹ واپس آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہی شیڈو والا انسان سی سی ٹی وی کی پوری ڈرائیو لے کر ہی بھاگ گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورکر ہوتل میں جولیا کو ملا تھا وہ نہا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ شیڈو آ کر اسے الیکٹرک شوک دے کر مار ڈالتی ہے ادھر جولیا پولیس کو بلا لیتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ ایک انسان نے میرے پتی کو کٹناپ کر لیا ہے تب ہی اسے ورکر کا خیال آتا ہے کیونکہ صرف اسی نے اس شیڈو کو دیکھا ہوا تھا اب ہمیں یہاں شیڈو کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ اسے کوئی بھی نوٹس نہیں کرتا ہے ایون جولیا بھی اس کے سامنے سے گزر جاتی ہے پر وہ بھی اس کے اوپر بلکل بھی دھیان نہیں دیتی جولیا جب ورکر کے پاس جاتی ہے تو اسے وہ مرا ہوا ملتا ہے اب جولیا اور بھی زیادہ پینک میں آ جاتی ہے اور اس کی پھر سے ویجن کم ہو جاتی ہے اب اسے ہم ڈاکٹر کے پاس دیکھتے ہیں جو کہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں بچائے وہ کبھی بھی پوری طرح سے بلائنڈ ہو سکتی ہے اسے جلد ہی کوئی آئی ڈونر دھونڈنا ہی پڑے گا تاکہ وہ دوبارہ دیکھ سکے وہ اسے ایموشنل سٹریس سے دور رہنے کی بھی سلہ دیتا ہے اب جولیا پھر سے سول ڈیٹ سے ملنے جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ سارا کا ایک بوائی فرنڈ بھی تھا تب سول ڈیٹ کہتی ہے کہ سارا کبھی بھی مردوں پر بھروسہ نہیں کرتی تھی وہ اپنی کہانی بھی بتاتی ہے کہ وہ جب بلائنڈ ہوئی تو اس کے پتی نے اس کو چھوڑ دیا پھر اس کے بیٹے انجل نے اس کا دس سال تک خیال رکھا لیکن اس کے بعد اس نے بھی اسے چھوڑ دیا ایسے ہی ہر مرد چھوڑ کے چلا جاتا ہے تب جولیا کہتی ہے کہ آئیزائک ایسا کبھی نہیں کرے گا تب جولیا کو پولیس کا کال آتا ہے کہ انہیں آئیزائک کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ سارا کے گھر میں ہے وہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آئیزائک رسی سے لٹکا ہوتا ہے اور اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے جولیا یہ صدمہ برداست نہیں کر پاتی اور اس کی دیکھنے کی پاور پوری طرح سے جا چکی ہوتی ہے اب پولیس والا جولیا کو بتاتا ہے کہ آئی زائق کے پاس ایک لیٹر ملا ہے جس میں کی لکھا ہے کہ اس کا اور سارا کا چھے مہینے سے افیار چل رہا تھا اور اس کے لیے اس نے لیٹر میں مافی بھی مانگی ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اس لیے نہیں دیکھنے دی ہوں گی کیونکہ وہی سارا کے ساتھ رہا ہوگا اور اسی گلد کے چلتے اس نے سوسائیڈ کر لیا اب وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جولیا کو ایک آئی ڈونر مل جاتا ہے اور اس کے آنکھوں کا آپریشن ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے تو ڈاکٹر اسے سلہ دیتا ہے کہ وہ روشنی سے دور رہے اور پٹی کو نہ کھولے اور اسے ہسپیٹل میں ہی رہنے کی سلہ دیتا ہے بھر جولیا سارا کی گھر پر رہنے کو انسسٹ کرتی ہے تو ڈاکٹر مان تو جاتا ہے پر اس کی کیئر کرنے کے لیے ایک کیئر ٹیکر بھیج دیتا ہے آئیزیک کی باڈی ابھی بھی ہسپیٹل میں ہی ہوتی ہے تو جولیا اسے تب تک پریزر رکھنے کو بولتی ہے جب تک کہ اسی دیکھنے کی پاور واپس نہیں آ جاتی تاکہ وہ اسے لازٹ ٹائم گوڈ بائے کہہ سکے اب جولیا گھر آ جاتی ہے تو وہی چابی ایک آدمی سے پتہ لگانے کو کہتی ہے کہ وہ کس گیٹ کی ہے پر وہ کسی بھی گیٹ کی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد وہاں پر کیئر ٹیکر آ جاتا ہے جس کا نام ایوان ہوتا ہے وہ جولیا کا خیال رکھنے لگ جاتا ہے جولیا دھیرے دھیرے اس کے کافی کلوز آنے لگتی ہے جولیا کو بیچ بیچ میں ایلیوجنز آ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کی پٹی ہٹا رہا ہے یا پھر اسے کوئی ہانڈ کر رہا ہے جولیا کے بینڈزز ہٹانے میں اب صرف چار دن بچے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر شیڈو والا آدمی جولیا کو انجیکشن دینے والا ہوتا ہے تب ہی جولیا اٹھ کر جاگ جاتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہاں کوئی ہے وہ گرتے پڑتے ہوئے اپنے نیبر بلاسکو کے گھر جاتی ہے اور اسے ترند پولیس کو کال کرنے کو کہتی ہے بلاسکو بتاتا ہے کہ اس کا فون ڈیڈ ہے اور پھر وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے لگ جاتا ہے تب ہی جولیا کو اسی چابی کی گھنٹی سنائی دیتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ بلاسکو نے اس کی گھر سے چابی چھرا لی تھی جولیا کو لگنے لگتا ہے کہ بلاسکو ہی وہ شیڈو والا انسان ہے اب وہ بہانہ بنا کر اسے چابی لے کر بھاگ جاتی ہے اور ایوان کو اپنے پیجر سے بلا لیتی ہے ایوان اس کو اپنے گھر پر لے کر جاتا ہے وہیں بلاسکو کی بیٹی لیا جولیا کا پیچھا کرتے ہوئے ایوان کے گھر پہنچ جاتی ہے اب یہاں پر کافی بڑے راز کھلتے ہیں لیا بتاتی ہے کہ اس کے پتا کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ شیڈو مین اور کوئی نہیں ایوان ہی ہے جس طرح سے تمہیں ڈریمز آتے ہیں کہ کوئی تمہاری پتیاں کھول رہا ہے یا تمہیں کوئی انجیکشن لگا رہا ہے ویسے ہی سارا کے ساتھ بھی ہوتا تھا کیونکہ ایوان ہی اسے اس کے آنکھوں میں انجیکشن ڈالتا تھا جس سے کہ اس کی آپریشن کے بعد بھی روشنی نہ آ سکے اور میرے پتا نے نہیں میں نے وہ چابی چورائی تھا کہ میں ایوان کی سچائی کا پتہ لگا سکوں کیونکہ سارا میری بہت اچھی دوست تھی اسی لئے مجھے جاننا تھا کہ اسے کس نے مارا تب ہی سے میں نے ایوان پر نظر رکھنا شروع کر دیا تھا وہ بتاتی ہے کہ وہ چابی ایک دور کی ہے جہاں ایوان تمہاری اور سارا کی بہت ساری فوٹوز لگائے ہوئے ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ آئیزائک کا کھون بھی اسی نے کیا ہے اور اسی نے آئیزائک سے فورس فلی وہ سوسائیڈ نوٹ لکھوایا تھا جولیا اس کی باتوں پر بلکل بھی یقین نہیں کرتی تو لیا اسے خود پٹی ہٹا کر دیکھنے کو بولتی ہے پر تب ہی وہاں ایوان واپس آ جاتا ہے اب ایوان اس کے لیے چائے بنانے لگ جاتا ہے تو جولیا باتروم میں آ جاتی ہے اب وہ کافی سوچتی ہے اور پٹی ہٹا کر رسک لینے کا سوچ لیتی ہے وہ جیسے ہی پٹی ہٹاتی ہے اس کے دیکھنے کی پاور اب واپس آ چکی ہوتی ہے وہ جا کر اس روم میں دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتی ہے وہاں پورے وال پر اس کی اور سارا کی ہر طرح کی فوٹوز لگی ہوئی تھی وہ اب لیا کو دھوننے لگ جاتی ہے لیکن لیا اسے مری ہوئی ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا جاتی ہے بٹ وہ ایوان کے سامنے اندھے ہونے کا ہی ناٹک کرتی ہے کیونکہ اگر اسے پتا چلتا کہ وہ دیکھ سکتی ہے تو وہ اسے بھی مان ڈالتا اب ہمیں یہاں پر پہلی بار ایوان کا فیس دکھایا جاتا ہے جولیا اسے ہسپٹل لے جانے کو کہتی ہے تو ایوان جھوٹ موٹ کا کال لگاتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ ڈاکٹر اگلے ہفتے ہی مل پائیں گے اور تمہیں رس کرنے کو کہا ہے اب جولیا اس کی ان ساری حرکتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے جس سے کہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان کافی بناتا ہے اور جولیا کے کپ میں کچھ ملا دیتا ہے جسے جولیا دیکھ لیتی ہے تو وہ کسی بھی طرح سے کپس کو چینج کر دیتی ہے بھٹ یہ چیز ایوان نوٹس کر لیتا ہے کہ کپس بدلے گئے ہیں اور اسے شک ہو جاتا ہے کہ جولیا دیکھ سکتی ہے وہ اسے ایک فریزر کے سامنے لے جاتا ہے اور اسے کھولنے کو کہتا ہے جس کے اندر ایک لاش پڑی ہوتی ہے جولیا اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے تب ایوان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لاش اصلی ایوان کی ہوتی ہے تو یہ شیڈو مین کی اصلی پہچان بھی نہیں ہوتی تب شیڈو مین کہتا ہے کہ اسے ہمیشہ صحیح اندیرے میں رہنا پڑا ہے اسے کوئی بھی نہیں پہچانتا اور نہ ہی کوئی اسے پوچھتا ہے ایون جب وہ ورکر کا مڈر کر کے باہر آیا تھا تب بھی اسے کوئی بھی نوٹس نہیں کر رہا تھا وہ ایک دم اکھیلہ فیل کرتا تھا لیکن جب سارا اس کی لائف میں آئی تو اس نے مجھے بہت امپورٹنس دی اس نے مجھے کبھی بھی جج نہیں کیا کہ وہ کیسا ہے اسے ڈر تھا کہ اگر سارا کی روشنی واپس آگئی تو وہ اس سے دور ہو جائے گی اسی لیے اس کے آپریشن ہو جانے کے بعد وہ اس کو انجیکشن دینے لگا جس سے کہ اس کی روشنی واپس ہی نہیں آئی اور وہ اس کو ہمیشہ اس کے کمرے میں رہ کر دیکھتا رہتا تھا سارا نے اپنی مرجی سے ہی سوسائیڈ کرنے کا سوچا تھا کیونکہ اس کی روشنی واپس نہیں آسکتی تھی بٹ وہ ایسا اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی بٹ سارا کی ایسی تنکنگ کی وجہ سے گصے میں آ کر وہی اسے مار ڈالتا ہے اب اس کے بارے میں اسے بڑھا ور کر ہی جانتا تھا اسی لیے اس نے اس کو بھی مار ڈالا تھا اور آئیزائک نے شیڈو مین کا فیز اسی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھ لیا تھا اسی لیے وہ اسے بھی مار ڈالتا ہے اور اس سے جبر جستی سوسائیڈ نوٹ لکھوا لیتا ہے آئیزائک بھلے ہی سارا سے پیار کرتا تھا بھر جولیا کو بھی وہ پسند کرتا تھا جولیا کو سارا اور اس کے بارے میں اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ اگر اسے کہیں اس بات کا شوق لگ جاتا تو اس کی پوری طرح سے آنکھیں جا سکتی تھی لیکن جولیا کو یہ بات پتا تھی کہ سارا اور آئیزائک کا کچھ ریلیشن تھا اسی لیے وہ سارا کے گریو کے پاس وہ آئیزائک اور سارا کو ہی معافی دے رہی ہوتی ہے بھر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا اب بھی افیر چل رہا ہوتا ہے انہی سب ریزنز کی وجہ سے جولیا سارا سے کبھی نہیں ملتی تھی اب یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد جولیا شوق کی وجہ سے پھر سے اپنا ویجن کھونے لگتی ہے وہ کسی طرح سے بھی شیڈو کے چنگل سے نکل کر اپنے نیبر سول ڈیڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ ان کو ساری سچائی بتاتی ہے اور پولیس کو کال کرنے کو کہتی ہے پر تبھی شیڈو مین سول ڈیڈ کو موم کہہ کر پکارتا ہے اب یہاں پر اور بھی بڑا راز کھلتا ہے وہ شیڈو مین سول ڈیڈ کا وہی بیٹا ہوتا ہے جس کا نام انجل تھا جس نے سول ڈیڈ کی دس سال تک سیوہ کی تھی بھر اسے وہ اس لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا کیونکہ وہ سارا کے چکر میں پڑ گیا تھا جولیا سول ڈیڈ سے کہتی ہے کہ اس نے سارا کا کھون کیا ہے بٹ ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سارا کے سر پر مار کر ہی اسے بے ہوش کر دیتی ہے اب انجل کو یہاں پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں کبھی اندھی تھی ہی نہیں کیونکہ وہاں رکھی کینڈلز اور چسمہ کسی اندھے انسان کے تو کام آتا نہیں اب وہ انجیکشن انہی کی آنکھوں میں لگا کر ان کو سچ میں اندھا بنا دیتا ہے جولیا کو ہوش آتا ہے تو انجل اسے کہتا ہے کہ اب اسے انجیکشن لگانے کی جرورت نہیں ہے کیونکہ وہ already ہی blind ہو رہی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ کہیں دور جا کر اپنی دنیا بسا لیں گے پر جولیا تو اسے پسند ہی نہیں کرتی تھی اب انجل اسے دو option دیتا ہے یا تو وہ اس کے ساتھ رہے یا فانسی لگا کر اپنی بہن کی طرح ہی مر جائے تو وہ فانسی لگانا زیادہ پسند کرتی ہے وہ فاندہ گلے میں ڈال تو لیتی ہے پر سوسائیڈ نہیں کر پاتی تب ہی انجل اسے گلے لگا لیتا ہے اور کس کرنے لگ جاتا ہے تب ہی جولیا کو اس کی چاکو مل جاتی ہے جسے وہ انجل کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اوپر جا کر پولیس کو کال کر دیتی ہے پر تب ہی انجل فون کا وائر نکال دیتا ہے انجل دروازہ توڑ کر باہر آ جاتا ہے پر جولیا وہاں کی لائٹس آف کر دیتی ہے تاکہ وہ اسے دیکھ نہ سکے پر انجل کافی چلاک ہوتا ہے وہ کیمرے کی فلیش لائٹ بار بار جلا کر اسے دھون لیتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنے لگ جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے اور سارے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اب انجل ان سب کو اس کی طرف دیکھنے کو منع کرتا ہے بھر سب کی نظر اس پہ ہی ہوتی ہیں تو وہ چاکو سے اپنا ہی گلہ کارٹ کر خود کو مار ڈالتا ہے اب ہم دیکھ دیں کہ جولیا ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے اور ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ وہ شام تک پوری طرح سے بلائنڈ ہو جائے گی تو جولیا اس سے پہلے اپنے پتی کو دیکھنے کی ریکوست کرتی ہے وہ اس کی ڈیڈ بارڈی کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی کیونکہ اس نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دی تھی تب جولیا کو پتا چلتا ہے کہ آئزائک نے اپنی آنکھیں اسی کو ڈونیٹ کی تھی وہ اپنے آپ کو آئزائک کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے کیونکہ جولیا نے اسے کہا تھا کہ جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو اسے پورا یونیورس دکھائی پڑتا ہے تو وہ اسی کو فیل کرنے لگ جاتی ہے اور مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کی مند میں یہ سوال تو آیا ہی ہوگا کہ انجل سب کو اندھا کرنے پر کیوں تلا ہوا تھا تو یہاں پر ہم یہ ریزن لے سکتے ہیں کہ اسے ہمیشہ سے ہی لوگوں نے اگنور کیا تھا اور کبھی بھی نہ کوئی اس کے فرنس بنے اور نہ ہی کوئی ساتھی بنا وہ دیرے دیرے اندھیری دنیا کا ہوتا گیا تب اسے پھر سارا ملی جو وہ بھی ایک طرح سے اندھیری دنیا کی ہی تھی کیونکہ وہ بھی کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی تو اس کی اور انجل کی بننے لگی بھر جب اسے پتا چلا کہ سارا کی آنکھیں واپس آ جائیں گی تو وہ یہی سوچنے لگا کہ تب وہ اسے چھوڑ دے گی اسی لئے اس کو اپنا بنائے رکھنے کے لئے وہ اس کو پھر سے اندھا بنا ڈالتا ہے اور اس نے اپنی ماں کو سچ میں اندھا اس لئے بنا دیا کیونکہ اس کی ماں نے ہمیشہ اسے چھپائے رکھا کہ وہ دیکھ سکتی ہے انجل کو یہی لگتا تھا کہ جو دیکھ نہیں سکتے وہی لوگ اسے اپناتے ہیں تو انجل کو دھوکہ فیل ہوا تھا تو اسی غصے میں وہ اپنی ماں کو سچ میں ہی اندھا کر ڈالتا ہے اب بات آتی ہے کہ سول ڈیڈ نے ہمیشہ اندھے ہونے کی ایکٹنگ کیوں کی سمپل سی بات ہے کہ جو انجل کی لوگوں کے پاس رہنے کی تھیوری تھی اسی کے چلتے وہ ایسا کر رہی تھی تاکہ اس کا بیٹا ہمیشہ اس کے پاس رہے اور اس نے ایک کہانی بھی بنا لی تھی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کے اندھے پن کی وجہ سے اس کے پتی نے چھوڑ دیا اب یہ سوال آتا ہے کہ جب سارا اور آئیزائک کا افیر چل رہا تھا تو پھر یہ انجل کہاں سے آ گیا میں بھی سارا کو پتا تھا کہ اس کا آئیزائک کے ساتھ زیادہ چل نہیں پائے گا کیونکہ وہ جولیا کو بھی پسند کرتا تھا تو اسی لئے اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس نے ایک اور افیر چالو کر دیا تھا اب لاشٹ میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ انجل نے خود کو ہی کیوں مار ڈالا کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی اکیلہ رہا ہے اور اسے کوئی بھی ایمپورٹنز نہیں ملی بٹ اس ٹائم سب کی نظریں اس پر ہی تھی جو کہ اسے حجم نہیں ہوا کیونکہ اسے تو بلائنڈ لوگ ہی ایمپورٹنز دیتے تھے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انجل تھوڑا منٹلی ال ہو گیا تھا اس نے اپنے ہی دماغ میں ایک الگ ہی اندھیری دنیا بنا لی تھی اور اس کے کچھ رولز بھی بنا رکھے تھے جس کے حساب سے وہ چلتا تھا بٹ لاسٹ میں ان رولز کے اگینس چیزیں ہونے لگی جنہیں وہ سہ نہ سکا اور خود کا گلہ کاٹ کر موت کے آگوش میں سو گیا اب میرے حساب سے نارمل انسان کے دماغ میں جتنے بھی سوال آ سکتے تھے ان کے انسرز میں نے دے دیئے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس مووی سے ریلیٹڈ کوئی اور سوال ہو تو کھل کر کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا اور اب مجھے اگلی کون سی مووی ایکسپین کرنی چاہیے یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور ایسے ہی آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں جس سے کہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن مل جائے گی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک جرور کریں آپ کے لائک اور کمنٹ سے مجھے اور بھی ویڈیوز بنانے کا موٹیویشن ملتا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے اور نمستے